برمنگم کے ملحقہ شہر ووسٹر میں تعمیر ہونے مالی پہلی بنیادی ماہول دوست مسجد جس میں کمیونٹی کی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے پلان تیار کیا گیا ہے یہ صرف مسجدی نہیں بلکہ کمیونٹی ہاب ہوگا جہاں طلبہ و طلبات کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے سینئر سٹیزن کے ڈے آؤٹ سرگرمیوں کا مرکز ٹھہرے گا خواتین کے مختلف پروگرام جہاں قومی اور مذہبی تہواروں پر تقریبات کا انعقاض ہوگا اس دوران بچوں کو مسروف رکھنے کے لیے جھولے اوپن گارڈن اور پلے ایریا موجود ہوں گے ایسا مرکز جہاں ہمیں برطانیہ میں اپنے کلچر اور ثقافت کو اجاگر کرنے کا بھی موقع ملے گا بلکہ دیگر کمیونٹیز کے ساتھ ہم آنگی کے لیے بھی ہم مسجد کے دروازے کھلے رکھیں گے ایدین اور جمعہ کے بڑے اجتماعات میں تربیت کا بہتین پیغام ہوگا موت تو ایک حقیقت ہے اپنے پیاروں کے غسل کفن دفن اور تعذیب کے لیے ایک پورا سیشن موجود ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب گزارش ہے آپ سب سے کہ ہم گزشتہ دس سالوں سے ووسٹر شہر میں ایک پرپس بیلڈ مسجد بنانا چاہتے تھے تو الحمدللہ اس کا کام گزشتہ دسمبر سے شروع ہے تو ہمیں ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس پر کام کرتے ہوئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ورک سٹریکچر اور اب برک ورکس جاری ہیں تو انشاءاللہ چار پانچ ہفتوں میں برک ورکس مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد ہمیں جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ چھت اور وینڈوز اور ڈورز کی ہے تاکہ ایکسٹرنل ڈورز اور وینڈوز پڑھ جائیں تو یہ مسجد ہماری ووٹر ٹائٹ ہو جائے ہم نے اپنی مدداب یہاں ووسٹر کے مسلمانوں نے بڑا دل کھول کر اس پروجیکٹ میں حصہ لیا لیکن چاہوں کہ کمیونٹی کم ہونے کی وجہ سے ہم سب یوکے کے مسلمانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ مربانی فرما کر اس رمضان میں ہماری دل کھول کر مدد کریں جتنا بھی ہو سکے جیسے بھی ہو سکے آپ ہماری مدد کریں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے جس کو ووٹر ٹائٹ کر کے محفوظ بنا سکیں اگر ہم ایسا نہ کرسکیں تو جتنا بھی کام ہوا ہے وہ جو برباد ہو جائے گا مجھائے ایک بیشتر تین کسٹر ہیں اللہ میں مجھتے ہیں مجھتے ہیں یا برے ہم کہ جیسے کی قراری رمضان میں سکرت ہم سکتا ہے جیسے کی قراری روح پر میں نے ایک ہم سکتا ہے ہم سکتا ہے لہنے میں موسیقی کھڑے ہیں اس وقت یہ مسجد کی جگہ ہے جو نئی مسجد ہم نے جس کے تعمیر کا کام ہم نے شروع کیا ہوا ہے جنرل سیکٹری محمد اقبال اور ہمارے کمیٹی میمبر محمد رزوان صادق بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں اس وقت ہم اس مسجد کا جو کام ہے وہ زیر تعمیر ہے اس وقت جو مرحلہ ہمیں درپیش ہے وہ ہماری چھت ہے اور ہمارے دورز اور ونڈوز کے لیے ہے تو اس سلسلے میں ہم آپ سے تعاون کے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس کار خیار میں بارچر کا رسال لیں میرا ڈام کانسلور بشارت علی ہے میں اس کمیٹی میں کانسلور ہوں اور مسلم ویڈفر اسوسیشن کا ممبر بھی ہوں الحمدللہ ہم نے یہ مسجد اس کی تعمیر کی بنیاد رکھی تھی اور الحمدللہ ہمارا سٹیل ورک اور برک ورک کافیاتا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں سب سے گزارش کروں گا کہ ہمارا بھی اس کو ووٹر ٹائٹ کرنے کے لیے چھت اور ونڈوز کی ضرورت ہے تو میں سب مسلمان بین بھائیو سے گزارش کروں گا کہ اب ہمارے اس چھوٹی کمیونٹی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمیں ہماری سپورٹ کریں کہ ہم اس مسجد کو ووٹر ٹائٹ کر سکے تاکہ جو ہماری یہ اس کمیونٹی کی ہمارے بزرگوں کی جو کئی سالوں کی جو محنت ہے یہ ضائع ہونے سے بچ سکے اگر کیش آپ نے دے سکتے تو آپ کام کروا دے سکتے ہیں ونڈے لگوا دے ہیں چھت دروا دے ہیں اور کوئی کام ہو تو آپ خود اپنے ہاتھ سے کروا سکتے ہیں میرا نام نزاکت حسین ہے میں ڈبلیو ایم ڈبلیو اے کا ٹرائیرر ہوں ہم جس جگہ پر کھڑے ہیں فرسٹ پرپوس بیلڈ مسجد ہوگی جہاں پر ہم ہر کمیونٹی کے ہر بندے کو اکمڈیٹ کیا جائے گا یہاں پر خواتین کے لیے بھی جگہ ہوگی یہاں پر ہمارے جو ایلڈرلی بزرگ ہوں گے ان کو بھی جگہ ہوگی ان کے بیٹھنے کے لیے اور بچوں کے لیے بھی یہاں پر جگہ ہوگی جو لیڈیز کے ساتھ آتے ہیں ان کے لیے یہاں پر باہر گارڈن بھی ہوگا ہے وہاں پر بیٹھنے کے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہوگی تو اس لحاظ سے یہ کمیونٹی کے ہر فرد کے لیے اس کو مد نظر رہا کر قیبل کیا جاتا ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ یہ سب کچھ جو ہم بنا رہے ہیں یہ آپ کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ سب لوگ ہم سے بڑھ چڑھ کر تعاون کریں تاکہ ہم اللہ کے اس گھر کو جلد سے جلد پاہ تکمیل تک پنچا سکتے ہیں